پرانی تقنیق کے اپنی سمجھ سے آئے تھیں بہت شرم سادھیکار تھا لیبر بہت لگتا تھا لیبر کی پچورتہ تو تھی جیسا میں نے بتایا کرشی کرانتی کے پرنام چورو شرم یا مشدور شہر کی اور مخاطر ہو گئے تھے لیکن اس کار تھی یہ نہیں کہ لیبر اتنا بھی سستا ہو جائے کہ مشدور مشدوری کرنا بھی چھوڑ دے اسے وہ بھی پسند نہ آئے کیونکہ اس میں کمائی یا اس کے دو جون کا بھوجن نہیں مل پا رہا ہے تو شرم بھی بہت مہنگا شرم بھی بہت کٹھن بہت لمبا اور ساتھ ہی بہت سمیہ لگتا تھا یہ پرانی تقنیق کی برائیاں تھیں تو پرانی تقنیق کی برائیوں کو جاننے کے بعد ہم یہ بھی جانے کی کٹائی جو ہوتی تھی بنائی کے بعد کٹائی یہ کٹائی کا فیکٹری اتپادن اور اس کی وردھی کیسے کی جائے اس کو لے کر بہت سی کھوجیں ہو رہی تھی جیسے لوہے کے کھشتر میں ہوئی کہ کیسے اتتم لوہا نکالا جائے کیسے لوہے کی گنووتہ کو بڑھائے جائے اور کیسے لوہے کے ویبھن سامان بنایا جائے ایسے ہی کپاس کے کھشتر میں بھی کٹن کے کھشتر میں بھی کٹائی بنائی کے کھشتر میں بھی نئے نئے آوشکار نئے نہیں کھوجے ہوں بہت چنتن ہوا کہ کپاس کا اتپادن فیکٹری اتپادن کٹائی کا فیکٹری اتپادن کیسے ہو اور اس میں وردھی کیسے ہو فیکٹری اتپادن سے ارث کیا ہے فیکٹری اتپادن سے ارث یہ ہے کہ شرم کیسے کم سے کم کیا جائے اور اتپادن کی ماطرہ کیسے بڑھائی جائے پرچی دن اتپادن کا درک کیسے بڑھایا جائے تاکہ پریاد تو منافع ہو سکے اس پہ کافی خوج کافی سوچ کافی آوشکار ہوئے ان میں پرمک آوشکاروں کی اور اب تھوڑا ہم نظر ڈالیں جیسے ہم نے لوہے کے سمبن میں ڈالا سب سے پہلا آوشکار تھا اڑن توری کربا یعنی فلائنگ شٹل لوم اسے ہم ہندی میں کہتے ہیں اڑن توری کربا یا کرگا اڑن توری کرگا فلائنگ شٹل لوم لوم یعنی کرگا جس کا عوشکار سترہ سو تیتیس میں جان کے نے کیا لوہے کے معاملے میں پہلا آزنک عوشکار دھمن بھٹی کے روپ میں سترہ سو سات میں ہو گیا تھا اس حساب سے دیکھا جائے تو کپاس کے کشتر میں یا کارٹن یا سوٹی وستروں کے کشتر میں پہلا آدھنک قدم پہلا قدم آدھنکتہ کی اور سترہ سو تیتیس میں اڑن توری کرگا فلائنگ شٹل لوم جان کے کے دوارا دوسرا ہے سپننگ جینی جو ایک طریقے کی کتائی مشین ہے سپن کرتی ہے سپننگ جینی جیمز ہر گریو کے دوارا کی گئی یہ عوشکار سمبھوتہ ہندی میں کیا کہتا ہے کتائی مشین تیسرا عوشکار جینی میں سدھار کے ساتھ جل شکتی سے چلنے والا واتر فریم سوٹ کاتنے کا جند اس میں اس میں دو بندو ہیں پہلا یہ کہ یہ سپننگ جینی میں سدھار تھا سپننگ جینی جس کا جس کا عوشکار کن نے کیا تھا ہار گریو نے جیمز ہار گریو نے کیا تھا اس میں یہ سدھار ہے کس پہلی بات دوسری بات سدھار کس روپ میں ہے جل شکتی کا اپیوگ شرم کے بدلے جل شکتی کی مدد سے سپننگ کا پراؤدھان کرنا واتر فریم سوٹ کاتنے کا جندر واتر فریم سوٹ کاتنے کا جندر آرک رائٹ کے اس عوشکار نے مہان سوٹی دیوک کی نیو ڈالی اور کارکھانے ویوستہ کو جنم دیا جب لیبر لگتا تھا تو دکت ہوتی تھی سپیس کی دکت ہوتی تھی ستتتہ کی سپننگ کرنے میں دکت ہوتی تھی لمبے سمیں تک سپننگ مشین کے چلنے کی پر جب یہ جل شکتی سے چلایا جانے لگا پانی کے جریہ چلایا جانے لگا پانی کی طاقت سے اس کو سپن کیا جانے لگا تو یہ تینوں دکتیں سماپ تھو گئیں اور اس عوشکار نے آرک رائٹ کے اس عوشکار نے مہان سوٹی اُڈیوک کی نیو رکھی اور یہ گھٹنا کب کی ہے سیونٹین سکسٹی نائن اس کے ٹھیک سو ورش بات یاد رکھنے کے لیے مہاتما گاندھی کا جنب ہوتا ہے ایٹین سکسٹی نائن میں تو گاندھی کے جنب سے سو ورش پورو آپ یاد رکھ سکتے ہیں آرک رائٹ نے سپننگ جینی کا موڈیفیکیشن کیا تھا چوتھا عوشکار ہے میول میول کیا ہے ایک ایسی مشین جو ہارگریب اور آرک رائٹ کے عوشکاروں کا ایک طریقے سے سمنوے ہے پہلے جو دو عوشکاروں کا میں نے جکر کیا ہے ہارگریب اور اس کے بعد آرک رائٹ کے دوارہ اس میں صدھار اب یہاں پہ صدھاروں پر صدھار ہو رہا ہے ہارگریب کے آوشکار کو صدھارہ آرک رائٹ نے اور آرک رائٹ اور ہارگریب کے دونوں کا جو دونوں کے جو آوشکار تھے ایک طریقے سے میول اس کا مشرن ہے میول اس کا ایک آدھنک روپ تھا اس مشین کا آوشکار 1779 میں ہوا میول کا آوشکار 1779 میں کرامٹن کے دوارہ یہاں آوشکار ہوا کن کے دوارہ کرامٹن کرامٹن نے 1779 میں اس کا آوشکار کیا یہ آرک رائٹ اور ہارگریب ان کے آوشکاروں کا ایک طریقے سے ایک سمجھشت سمنوے تھا مشرن اور اس ینتر سے باریک سوت اور بڑیا مکمل اس کا اتفادن شروع ہو گیا باریک سوت پہلے جو سوت ہوتا تھا اس کو کور سوت کہتے تھے کور سوت تو کور سوت شریر کو اتنا نہیں بھاتا تھا اب یہاں پر باریک سوت کا نرمان شروع ہوا اور ساتھ ہی بڑیا مکمل نرمت کیا جانے لگا کس سے میول سے میول کے آوشکار ہے کرام ٹن کرام ٹن نے پرانے دو آوشکاروں کے سممشرن سے میول کا نرمان کیا تھا اب اگلا ہے پاور لوم پاور لوم کیا ہے یا تھا کہ شبد سے سپشت ہے یہ پاور شکتی سے اس کا سمبند ہے سترہ سو پچیاسی میں ایڈمن آرک رائٹ نے جل شکتی اور واش شکتی پانی کی مدد سے پانی کی طاقت سے اور بھاف کی طاقت سے چلانے والا ایک کرغہ بنا جاؤ بھاف کی طاقت اور پانی کی طاقت سے چلانے والا کرغہ اس کرغے کو کہتے ہیں پاور لوم ایسا کرغہ جو بھاف یعنی سٹیم جس کی خوش تب تک ہو چکی تھی جس کے طاقت کی خوش تب تک ہو چکی تھی طاقت کی اہمیت کو تب تک لوگ جان چکے تھے اور جل شکتی کی طاقت تو پور میں بھی معلوم تھی لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہو پا رہا تھا اس کا اپلیکیشن نہیں تھا یہاں پر اس نالج کو اس گیان کو اپلائی کیا گیا اور اس کے پرنام کیا نکلا نچوڑ پاور لوم کا عوشکار سیونٹین ایٹی فائف میں سیونٹین ایٹی فائف میں پاور لوم کا عوشکار کیا اس مشین سے کپڑے کا اتھپادن بہت زیادہ بڑھ گیا ایک دن میں 20 شرٹ بنتی تھی اب اس پاور لوم سے ایک دن میں سمبھوت 80 سے 100 شرٹ بن لگے ہوں گے تو اس پر اتھپادن بہت زیادہ بڑھا اور یہ سیونٹین ایٹی فائف کا کال کیا ہے سیونٹین ایٹی فائف میں بھارت میں پلاسی کے ید کے ساتھ انگریجوں کا شاسن شروع ہوتا ہے اور 1785 آتے آتے انگریجوں کی طاقت اور ستہ بڑھ جاتی ہے اور انگریج لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت کے لیے کانون بنانے لگتی ہے تو ایک اور انگریجوں کی اپنیویش واد نیتی کا وستار ہو رہا اور اس سمیں بھارت ان کا ایک اپنیویش تھا تو وہ بھارت سے پکا مال لینے کا جریہ تھا بھارت سے پکا مال بھارت کے بہتر کپڑے بھارت سے لے جانے بہتر مسالے بھارت سے بہتر فرنیچر مہنگے پتھر آدھی آدھی تو بھارت سے پکا مال جاتا تھا اس کو انگریج خریدتے تھے اور اس کی ایوز میں ہمیں مہم مانگی قیمت ملتی تھی جس سے ہمارے کاریگر جس سے ہمارے شلپ کار ان کا بڑا فائدہ ہوتا تھا دیش میں دھن آ رہا تھا اور دیش کی کلا باہر بک رہی تھی مہم مانگی قیمت پہ یہ وہ کال ہے اور بس یہ سترہ سو پچاسی سے ہی مان لیجے وہ پریورتن شروع ہوتا ہے جب الٹی گنگا بہنے لگتی ہے انگلینڈ سے آنے والا پیسہ رک جاتا ہے اور بھارت سے جانے والا پکہ مال بھی اسی سمیں رک جاتا ہے اور اس کے بدلے بھارت ان ادیوگوں کی جرورتوں کو پورا کرنے لگتا ہے کچھا مال بھیج کر اور یہ سمبھو کیوں ہوتا ہے پکہ مال رک گیا کچھا مال جانے لگا یہ سمبھو کیوں ہوا کیا بھارتی چھک تھے نہیں کیونکہ تب تک بھارت پر انگریجوں کا شاسن ہو چلا تھا اور انگریجوں کے شاسن میں انگریج بھارت پر دباؤ بنا کر بھارتی شل پکاروں پر کلا کار 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 بہت کم قیمت پر یا تو بنا ہوا سامان خرید رہے تھے یا اپنے اُس جوگوں کے لیے را میٹیریل کے روپ میں کار بھیج رہے تھے اپنے دیش تو یہ بڑا ایک ایسا کار ہے جس کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا صحیح پریپریکش میں دیکھنا ہوگا تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میول کے عوشکار نے مکھمال کیا اور پاور لوم کے عوشکار نے پورا سمبندھوں کا تانہ بانہ ہی بدل دیا انگلنڈ اور بھارت کے سمبندھوں کو میں آمول چول پریورت نہ گیا وہاں کی عوشکار نے بھارت کو کس طریقے سے پرہاویت کیا اس کا یہ ایک بہت بڑا اُدھا حرن ہے عوشکار کرانتی ہوئی انگلنڈ میں اور بھارت جو سونی کی چڑیا تھا پرنام چوروپ اس کا ایک نردھن دیش بننے کی پرکریہ پرارم ہو گئے اس مشین میں کپڑے کا اُتھپادن تو بہت بڑھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ چون کی اُتھپادن بڑھا تو کپڑے سستے بھی ہو گئے ایک دن میں ہاتھ سے بنانے والا کاریگر بناتا تو مشین سے پرانی تقنیق کے آدھار پہ پانس شر بن رہی تھی لیکن اب نئی تقنیق آنے سے مشین سے سو شر بن لگی تو ایک دن میں سو شر بن رہی ہیں تو نشط روپ سے اس میں کم منافع لیتے ہوئے بھی کل منافع پر دن تو بہت کیا وہ کم قیمت پر بیچنے لگے کم قیمت پر اپنی شر کو بیچنے لگے اور بھارت کے کاریگروں دوارہ بنائی گئی شر بہت مہنگی ثابت ہونے لگی سو اب حاوک ہے سستے مال پہ جائے گا سستے شر پہ گیا اور وہ شر سستی تو تھی ساتھ بہتر تھی کیونکہ مشین سے بنی تھی ہمارے ہاں کی کاریگروں کی شر ہاتھ سے بنی تھی تو کچھ نہ کچھ اس میں نقص نکل آتی تھی کچھ نہ کچھ اس میں کھامی رہ جاتی تھی تو اس پر کاریگر بھارت کا ادیوگ بھارت کا جو سویم کا ادیوگ تھا وہ بے انگریج لوگ سارا raw material لے جانے لگے سارا raw material بھارت سے خرید کر بھی نہیں بلکہ جبرزتی دباؤ بنا کر export کرنے لگے کیونکہ اب بھارت ان کا ایک اپنیویش بن چکا تھا پاور لوم کی چرچہ ہوتی ہے تو ایک ایسا چطر بھارت کا سامنے آتا ہے جو مدد کی خاص کر کپڑے کے کھشترے میں بتا cotton gene جو 1793 میں اس کا عوش کار ہوا ایک امریکی کے دوارہ ایلی ویٹنی ایلی ویٹنی نے اس کا عوش کار کیا یہ مشین کپاس اوٹنے کی مشین تھی کپاس سے بنولے کو نکال اور بہت تیزی سے الگ کرنا پہلے کیا ہوتا تھا کہ کپاس سے بنولے کو ہاتھ سے نکال جاتا تھا بہت دھیرے 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 ایک دن میں بہت تھوڑا کپاس بنولے سے الگ کیا جا سکتا تھا اور شرم بہت لگتا تھا اب یہاں مشین آگئی اور پھر ایسی مشین آئی جس نے بنولے اور کپاس کو اپیوگی چیز کو انپیوگی چیز سے الگ کرنا سپریٹنگ گرین فرم چیف اپیوگی چیز کو انپیوگی چیز سے الگ کرنا یہ جو مشین بنی کٹن جین یہ وہ مشین تھی جو بنولے کو کپاس سے الگ کرنے میں بہت کام آئی بہت تیجی سے کی اور اس مشین سے ہاتھ زیادہ الگ کیا جا سکتا تھے یعنی ایک دن میں ہاتھ سے دس بنولے تو مشین سے تین ہزار بنولے الگ کیا جا سکتے تھے ہاتھ سے دس ہاتھ سے دس تو نہیں ہوتا ہاتھ سے ایک دن میں سو ہوتا ہے تو آپ سوچئے اس کا تین سو گناہ کتنا ہے اتنا اتنا دیوگوں کو پریابت را میٹیریل کچھا مال ملنے لگا اگلا عوشکار سوچالت بنائی ینتر ابھی تک جو ینتر تھے وہ یا تو جل شکتی سے تھے یا واش شکتی سے اب یہاں پر سوچالت بنائی ینتر آگئے کیونکہ بجلی کا عوشکار بھی ہو چکا تھا اس کا عوشکار اٹھارہ سو باون میں ہوا جس ویکتی نے کیا اس کا نام ہے ریچار روبرٹ ریچار روبرٹ اس نے کیا سوچالت بنائی ینتر کا عوشکار اس کے بعد آٹھوں عوشکار ہے سلائی مشین اب سلنے بھی لگے یعنی ابھی تک کم کپڑے بنتے تھے تھان بنتے تھے بھارت میں جو تھان بنتے تھے اب بند ہی ہو گئے کپاس جانے لگا اب لیکن کم چکم سلائی کرنے والے لوگ تو یہاں جندہ تھے بھارت میں لیکن اس سلائی مشین کے آنے سے کیا ہوا کہ جو ہاتھ سے جو سلائی کی جاتی تھی وہ بند ہو گئی اس کا شرم ہے پوری سوچی میں جو ایک امریکن تھا اس نے اٹھارہ سو چھیلیس میں کیا کیا سلائی مشین کا آوش کار کیا اور اس تکار ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی اٹھارہ سو سنتاون کی جو پرثم سنتا سنگرام یا گدر یا ودروہ جو ہوا تھا جس میں رانی لکشم بھائی کا جک راتا ہے اس درمیان اس گھٹنا کے آس پاس انگلنڈ میں نیا نیا آوش کار ہو رہے تھے کپڑوں کے کشتر میں اور ان کا آوش کار جین سو چالی بنائی ینتر اور سلائی مشین ان کی بہت اہم بھونکہ تھی سلائی مشین کے آوش کار کا پرنام کیا ہوا اب تو ریڈی میڈ وستر آنے لگے ریڈی میڈ تیار وستر آنے لگے ریڈی میڈ یعنی تیار وستر اب وہ تھان کی وشی جرعت نہیں تھی تھان کو اب چلائی مشین کے مادیم سے ہی کپڑوں میں بدلا جانے لگا پہننے والے کپڑے ویریبل کلوز میں بدلا جانے لگا سترہ سو پچیاسی میں ہی ٹامس بیل نے کپڑوں کی چھپائی کے لیے سیلیکل پرنٹنگ مشین بنائی سائیکل پرنٹنگ مشین اب کپڑے میں چھپائی بھی ہونے لگی اور یہ چھپائی کی پرکریا کی کھوچ کسنے کی ٹامس بیل نے جس چھپائی مشین کا عوش کار کیا اور سترکار اب کپڑوں میں چھپائی کے مادیہم سے الگ الگ ڈیزائن آنے لگی بھارت کے کلاکار بھارت کے کاریگر بھارت کے جو کپڑوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ لوگ دھاگوں کے مادیہم سے کپڑوں میں ڈیزائن دیتے رہی بڑی مضبوط رہی اور اتپادن میں بھی بڑی زیادہ رہی نشت روپ سے کہ مضبوط سستی اور اتپادن میں زیادہ اس سب کا پرنام کیا ہوگا شرم کی اپادیت بہت کم ہو گئی سمیہ بہت کم لگ 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 کپڑے سستے ہو گئے اور بھارت پر جہاں تک اس کے اثر کی بات ہے بھارت کے لوگوں نے سستے ٹکاؤ کپڑے خرید کر بھارت کے ہی ادیوگ کو ایک طریقے سے سماپ کر دیا میں نے پور میں کپاس کا جکہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انگلینڈ کی ادیوگی کرانتی کا نکٹ کا سمبند ہے بھارت سے یہ نکٹ کا سمبند دور بھارت کے لئے اچھا نہیں تھا بھارت کا جو کپاس دیوگ تھا جو وست دیوگ تھا اتنا وشال تھا اتنا شاندار تھا کہ اس کی مانگ پوری دنیا میں تھے اور اس کے لئے ویدیشی آتری بھارت آتے تھے یا دیو واسکو ڈگاما کولمباس بھارت کا وست دیوگ بھارت کے شاندار گلیچے شاندار وست مسلن کے سامان ریشم کے سامان اس کو خریدنے کے لئے یہ لوگ اتنی لمبی آترائیں کرتے تھے اب یہ عدیوگ کرانتی کے پرنام شروع جو آوش کار ہوئے اور انگریجوں نے جو اپن ویش واد کی نیتی اپنائی جس میں وہاں کے راجاؤں نے رانیوں نے انگریجی ویاباریوں کو بہت مدد کی اس سے بھارت ایک نردھن دیش بننے میں بہت تیورتہ سے اگرسر ہو چلا اور اس میں بھارتی لوگ بھی جمعہ دار تھے جنہوں نے ویدیشی سامانوں کو اپنایا اور اس بات کی چنتہ نہیں کی کہ اس سے بھارتی ادیوگ پر بھاویت ہو رہا ہے تو اتحاس سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے اس کپڑا ادیوگ کے مادھیم سے آپ کو یہ جاننا ہے کہ ویدیشی وستو کے بھوگ سے کیا نقصان فائدے ہوتے ہیں ورطمان پری 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 سنتے ہیں کہ ہمیں چین کا سامان نہیں خرید چاہیے کیونکہ ہمارا کافی پیسہ چین جا رہا ہے ایسی اس سمیں بھی ایسی ضرورت تھی ایک پرسید دو پنگتی ہے شاعر کی پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی پتلون یعنی کوٹ ڈبل روٹی کی تاک میں روٹی بھی گئی پرنام بھارت سونے کی چڑی نہ ہو کر اب ایک نردھن نردھن تم دیشوں کی شریری میں آگیا یہاں دیکھیں آپ ایک چطر دیکھ رہے ہیں یہ چطر ہے اس پل کا جس کا جکر میں نے کیا ہے جو دربی پریوار کے تیسرے سجست نے جو پل بنائے تھا کول برگ ڈیل کا چطر ساتھ ہی دھمن بھٹیاں اور مد بھاڑ میں آپ دیکھیں گے کہ کس پر ساتھی کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں یہ سب چطر کاری کے مادھیم سے دکھائی گئی اس پورے درش کو آپ دیکھیں تو اس سمیے کے آوش کاروں کا ایک سممیشرن اس میں پریلکشت ہے اب ہم لوہا کوہلا اور کپاس اس کو ایک کمبائن نظریہ سے دیکھیں اس کا کل پربھاؤ کیا پڑا ہوگا اور کیسے لوہا کوہلا اور کپاس اس نے عدیوگی کرانتی میں اہم بھومی کا نبھائی وہ عدیوگی کرانتی جس نے انگلینڈ کے اس کے بعد یورپ کے اور پھر وشو کے آدھنی کی کرن میں بہت اہم بھومی کا نبھائی یہ سوچتے ہوئے بڑا حاصیات پر لگتا ہے کہ بھارت وشو کے آدھنی کی کرن میں کافی کچھ جمعہ دار رہا ہے یدی گھٹنا کرم کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگلینڈ میں کوئلا اور لوہا تھا اس کے لئے وہ کسی اور انہ دیش پر نربھنی تھا وہ صبح کی شالی تھا کہ وہاں مشینی کرن میں کام آنے والی جو مکھے سامگری ہے کوئلا اور لوہا یہ بہت ملتا تھا اور اس کے علاوہ جو انخنیج بھی تھے وہ بھی اس کے پاس کافی تھے جیسے میں بتا ہے تامبہ رانگا اور سی سا دی لیکن استعمال میں آنے والے لوہ کوالیٹی کی کمی تھی اور اس کے لئے ایک کے بعد ایک عوشکار ہوئے اس خنیج کو ترل دھات کے روپ میں کیسے بدلا جائے اس کے لئے عوشکار ہوئے صدیوں تک پرانی پرکریہ جو پرگلن پرکریہ تھی جس میں کارٹ کوئلے کا اپیوگ ہوتا تھا کارٹ کوئلے کی اپنی برائیاں تھی اپنی دکھتیں تھی اس کارٹ کوئلہ کی سمجھا کو دور کرنے کے لئے کچھ عوشکار ہوئے اور کارٹ کوئلے کی ایک اور برائی تھی کہ کارٹ کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے سمجھ بھی ٹوٹ جاتا تھا چورے بن جاتا تھا اور چورا کوئلہ تو اور بھی کم گرمی دیتا تھا یعنی لوہے کے لئے بلکل اپیوک نہیں تھا پر تھا اس لئے شروع میں جو کوئلے لوہے بنے وہ گھٹیا کوالٹی کے تھا اور کوئلہ تو پہلے بھی تھا انگلینڈ میں لوہا بھی پہلے بھی تھا انگلینڈ میں تو بدلہ کیا کرانتی کس نے دے دی کرانتی کیوں ہو دھمن بھٹی کا عوشکار اور دھمن بھٹی کے بعد ہونے والے عوشکاروں نے کوئلے کی گنووطہ سے یوروپین اور بندلین کے لوگوں کو واقف کرایا میں اس بات کی اور آپ کا دھیان آکر شکر کرنا چاہer ہوں کہ دھمن بھٹی کے عوشکار نے اور اس کے بعد جو انعے عوشکار ہوئے جو دربی پریوار نے کیا جس میں ابراہیم دربی سب سے پہلے تھے انہوں نے ان تمسیاؤں کا جو نرہ کرن کیا جو کران جو جیان کے جو ودیارتی ہیں بلاس فرنس کا ادھیان ان کے اپنے وشے کے ادھیان کا ایک اہم حصہ ہے خاص کر رسائن شاستر میں پتھر کا کوئلہ گندھا اور اپ دربی نکال کر کیسے لوہے کو مضبوط بنایا جائے یہ جب شدھار ہوا اس آوشکار سے فائدہ یہ ہوا کہ بھٹیوں کو کاٹ کوئلے پر نروا نہیں رہنا پڑا اور کوک پریاب تھا پگھلا ہوا لوہ نکلتا تھا جس سے دھلائی ہونے میں بڑی سرلتا ہوتی تھی پگھلا ہوا لوہ تو یہ میں اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوہ کے پگھلانے کی پرکریہ میں جو سدھار ہوا اس نے لوہ کی مہت سے یورپ کو واقف کرایا اس نے یورپ میں وہ کران تلائی جس سے ادیوگوں کی ستھاپنا ہوئی مشینوں کا نرمان ہوا ایسی مشینیں جو ستھائی تھی ایسی مشینیں جو مضبوط تھی ایسی مشینیں جو گتی کی تیورتہ کو سہ چکتی تھی دھلائی کے پرنام سے ہی اور پھر جتی ڈربی نے تو پیگ آئرن تھے پھر روٹ آئرن بنائیا اور اس کے بعد روٹ آئرن بنانے سے اور لوہے میں مضبوطی معلوم پڑی اور انت میں پھر اس کے بعد بھوتا لوہے کی مضبوطی سے واقف ہونے سے ہوئی اور لوہے کی مضبوطی واقف کرنے کا شریک اس کو جاتا ہے دربی پروار کو دھمن بھٹی کو یہ تو ہو گیا لوہے کا ہونا لوہے کی مہت اور لوہا پگھلتا کیوں تھا کیونکہ کوئلہ بھی تھا ٹھیک تو ایک اور لوہا تھا مشین بنانے کے لیے جو آوشک انپوٹ ہے وہ دوسری اور سستہ شرم تھا سستہ شرم کہاں سے آیا وہی کرشی کرانتی سے جس پر میں وستار سے اب نہیں جاؤں گا تو سستہ شرم مجبوط لوہ اور اس سمیہ کی تدکالین جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو کورٹن کی جرورت تھی جو کپاس کی جرورت تھی وہ بھی ان کو پریابت مل گئی تو کپاس کی جرورت کو پورا کس نے کیا بھارت نے آگے چل کر ان مشینوں میں جو صدھار ہوئے وہ صدھار کی جرورت آخر کیوں پڑی کیونکہ انگریج اب بھارت کو ایک اپنیویش بنا چکے تھے بھارت کو بھارت میں اپنی پکڑ مضبوط بنا چکے تھے بھارتیوں کو ویوش بھی کر رہے تھے جیادہ سے جیادہ کپاس کے اتپادن کے لئے کپاس کے اتپادن کے لئے جیادہ سے جیادہ اب ویوش کر رہے تھے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور دیوگی کرانتی میں بھارت کی اہم بھومکہ تھی لیکن بھارت کی اہم بھومکہ نے بھارت کو ہی ڈبا دیا بھارت کو بھاری نقصان ملا یہاں دیکھیں ایک چطر کی جو خدان تھی خدان سے کیسے کوئلہ نکالا جا رہا ہے خدان کی ایک گہرائی ہوتی نیچے جانا ہوتا اس گہری خدان میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا کیونکہ جو خدان کی جو خدان کی جو لمبائی چڑھائی یا اس کا جو آکار ہوتا تھا وہ نیرو سرنگ جیسا ہوتا تھا اور اس میں بچوں کا جانا آنا تھوڑا سرل تھا اس پر بال بال مزدوروں کی شروعات بھی انگلینڈ میں ہوئی وہاں دیش جو آج دنیا میں بال مزدوروں کے نہ ہونے کی دہائی دیتا ہے اور بال مزدوروں کے لیے سنگھرش کر رہا ہے وہاں پر بال مزدوروں کی شروعات کیسے ہوتی آپ دیکھیں اور یہ چتر اور ایسے کئی چتر آپ کو سپشٹ اس بات کا اس بات کیوں اشارہ کریں کہ انگلینڈ میں اور دیوگی کرانتی میں ان بال مزدوروں کا بہت یوگدان تھا دربھاڑ کی سے کو کوئلا جس سے ویلکنسن نے پانی کی پائپیں بنائی اور پہلی بار دھلوا لوہ دی دھلوا لوہ سے جو پائپ بنایا تو اس میں ایک بات اور ہم کو یاد رکھنی ہوگی کہ کچھ خاص خیتروں میں کوئلا کھانو اور لوہ پرگلن کی ملی جلوی کائیاں تیار ہوئیں ملی جلوی کائیاں ملی برٹین میں کوکنگ کوئلا اور اچھ اسطر کا لوہ کھانج یہ وہاں ملتا ہے یہ خیتر خاص کر آپ دیکھیں گے میں نے پور میں جو جکر کیا ہے نقشے میں یہ سب سمدری کنارے ہیں یہ سب بندر گاہوں کے روپ میں کون سے خیتر جہاں لوہا اچھی کوالٹی کا لوہا اور کوئلا کوک پائے جاتا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برٹین میں کوکنگ کوئلا اور اچھ اسطر کا لوہا یہ وشیشتہ پتن میں ہوتے تھے پتن یعنی بندر گاہ بندر گاہوں میں ہوتے تھے بندر گاہوں کے کنارے تھے اسی وجہ سے جہاں جہاز نرمان کا کاری بہت پھلا پھولا آپ کو یہ سوال پوچھ جا ہے کہ جہاز نرمان انگلینڈ میں اتنا کیوں پھولا اور وہ بھی سستہ جہاز نرمان جس کی اور میں نے اشارہ کیا تھا اس کے پیچھے کارن یہ ہے کیونکہ یہ بندر گاہی علاقوں میں یہ سب کھدانے تھیں اور اس لئے وہاں سے اس مال کو لانے لے دانے میں بہت سہولیت تھی یہ سارے شہر بندر گاہی اور اس لئے جہازی کاروبار بہت پھلا پھولا جہازی کاروبار کے پھلنے پھولنے کا پرنام تھا کہ جو سمدری ویابار ہے جو انگلینڈ کا جو سمدری ویابار تھا جو امریکہ سے لے بھارت تک پھیلا ہوا تھا افریقہ تک تھا یہ سمدری ویابار ان سستے جہازیوں کے مادھیم سے بڑا سلب ہو گیا بڑا سرل ہو گیا یہ ایک الگ چطر ہے جس میں پھول دیا ہوا ہے جس کا جکر میں نے کیا ہے دربی پریوار کے سمدھ میں جو اس کے تیسرے جنریشن کے سدست نے یہ پھول کا نرمان کیا تھا کال برک ڈیل میں کونسی ندی پر سوار ندی پر سوار ندی پر یہ پہلا آئرن بریج کال برک ڈیل دھلوان لوہے کا پل دھلوان لوہے کا پل یہ جو چطر بنا ہے یہ ویلیم کے دوارہ بنائے گیا ہے سیونٹین ایٹی کے چطر کاری اور کل پنا کریے کہ اس پل کے بننے پر آوا جاہیے چاہے جل مارک سے چاہے تھل مارک سے چاہے ریل مارک سے کتنا سرل ہو گیا ہوگا آگے چل کر یہ علاقہ جو ہے جس کا آپ چطر دیکھ رہے ہیں یہ آئرن بریج نامک گاؤں کے روپ میں ڈیولپ ہوا آئرن بریج اس جگہ کا ہی نام ہو گیا آئرن بریج اس نقشے میں آپ دیکھئے سوتی وستروں کے اتپادن کا خشت اور سوتی وستروں کے اتپادن کی بات کریں تو کچھ شہروں کے نام آتے ہیں بارم بار جو آج بھی اتنے ہی پرسد ہیں موسیقی موسیقی